اسلام علیکم میرا نام محمد عاصف ہے میں نے میٹرک کیا ہے جو میری ایجوکیشن ہے چارٹنگ میری فجر کی نماز سے ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ناچتہ کرتا ہوں جو میرے پاس میلز آئی ہوتی ہیں کمپنیز کی طرف سے مختلف اس میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے میں نا اس کو اپنے طور پر اس سسٹم پر اس کو کر رہا ہوتا ہوں دیزائننگ یعنی جیسے کہتے ہیں دیزائننگ کرنے کے بعد پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اور وہ ساری کٹنگ کر کے اور پھر وہ ایک ایک روٹ پلین کر لیتا ہوتا ہے کہ آج نہ یہاں یہاں پہ میں نے ڈراؤپ کرنے تو وہ پھر دو بجے یا ڈیڑھ بجے تک میرا یہ یعنی کہ آن روٹ چل رہا ہوتا ہے سارا ورکنگ کا کام جہاں پہ مجھے ڈراؤپ کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ جو آرڈرز لینے ہوتے ہیں میٹنگ کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایک سے ڈیڑھ بجے کے درمیان یا دو سے پہلے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے وہ میں منیج کر رہا ہوتا ہوں اس کے بعد پھر وہ اگر دو بجے کی بات کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں میرے پاس میں نے ایک جگہ جوب یعنی کہ سونی کمپنی ہے وہاں پہ میں ایسا کسٹمر بھی کام کر رہا ہوں کسٹمر ریلیشن آفیسر تو وہ جو بھی وہاں سے اس کی کیوریس ہوتی ہیں کسٹمر کی تو اس کو میں محمد کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ بجے تک وہاں پہ میری ورکن کا ٹائم ہوتا ہے ساتھ بجے پھر وہاں سے جب میں نکلتا ہوں تو ساتھ بجے کے بعد جو میرے پاس آرڈرز آئے ہوتے ہیں جو فون کالز یا مختلف کمپنیوں نے مجھے میلز کی ہوتی ہیں تو ان کی جو بھی میں نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے تو میرا یہ ٹائم مجھے ہوتا ہے سیمنٹو ٹین کے درمیان کا یہ پرچیزنگ کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں گھر کو واپس لوٹتا ہوں تو تقریباً دس ساڑھے دس یارہ بجی جاتے ہیں مجھے گھر سے آتے ہوئے فیور ہوا تھا فیور میں میں گھر والے لے گئے مجھے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے جو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو آئی ٹھنگ اس نے ریاکشن ہوئے جس کی وجہ سے میرا پورا نیچے کی دھڑ بلکل پیرلائز ہو گیا اور دونوں ٹھانگے اور دھڑ کام نہیں کر رہا تھا تو وہ پھر گھر والوں نے کافی آنی کہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی تو پھر وہ مالش بغیرہ جو جس کا بولتے تھے وہیں پہ جاتے تھا تو وہ ایک تو سٹارٹنگ پیریٹ وہ تھا جس میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی پھر اس میں جب میرے مجھے میرچیورٹی آئی تھوڑی بہت تو میں اس پر چل نہیں سکتا تھا سیکل کے سہارا لے کے یا ایسی اس طول جگ جاتا تھا تو وہ مجھے گھر والے یا میرے بھائی چھوڑ کے آتے تھے اس کی والدہ اٹھا کے لے گی جاتے ہیں کہ آپ پاس سکتا ہے یہ پیچھ جائے ہوا اس کی والدہ نے بہت کی جائے آمین نے میری بہت سپورٹ کی انہوں نے مجھے وہ اسٹکس لاکھیں دیں اور نہ انہوں نے سٹارٹ کھڑا کیا مجھے سٹارٹنگ میں تو مجھے بہت گرنے سے رڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں گروں گا پھر چوٹ لگے گی لیکن انہوں نے بہت یعنی کہ ہیلکی اللہ انہوں کی بخش فرمائے پھر اسکول بھی میں اسی طرح جاتا تھا پھر جب وہ ورکنگ یعنی کہ میٹرک میں نے کلیر کر دیا تو پھر اس کے بعد جب مارکیٹ سے ریلیٹڈ میں گیا تو پھر وہ بسز میں چڑھنا اترنا وہ سارا یعنی کہ میں اپنے طور پر اسی طرح مینیج کر رہا تھا بچمن میں زیادہ فیل ہوتا تھا کیونکہ وہ عمومن لوگ وہ باتیں کستے تھے اور اس طرح کی یعنی کہنا جیسے آپ کو مازوری کا دانہ دیا جاتا تھا چار سار ہو گئے میں بھی چار پاچھ میں تھا چار سار اور وہ یہ بچہ تھا ابو نے گھر کو ہمگا تھا گھر مجھ بھی ڈیپینڈ کر رہا تھا وہ ابو پیرلائز ہو گئے تھے اور سب کچھ میں نہیں مینج کرنا ہو رہا تھا تو اس لیے پھر مجھے ایڈیوکیشن کو چھوڑنا پڑا چھوڑنے پڑنے 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 پڑن ایک جو آپ کے پاس سٹاک کیا ہوا اماؤنٹ ہے تو بس اسی میں سے جا رہے تھے ہمارے پاس آنے کا کوئی وہ نہیں تھا الیکٹرونکس کی فیلڈ تو مجھے نوہ ہاؤ تھوڑی بہت تھی تو میں نے یعنی کہ جو ہمارے محلے یا علاقے میں جو الیکٹرونکس سے ریلیٹڈ لائک پیلک وہ ایمٹیفائرز ہوتے تھے سپیکرز ہوتے تھے تو لوگ وہ مجھ سے آکے بنواتے تھے تو وہ اس میں مجھے تھوڑا سا مل جاتی کی سپورٹ کہ میں گھر پی کوئی ہیلپ کر سکوں میری کو فرس جوپ ملے گی تو اس میں جو مجھے آسائیمنٹس دی گئیں چی وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میں ایک تو وہ مجھے مانٹ کرنا ہوتا تھا تمام جو بھی آپ کا ایریا ہے اور اسطاف کو اور اس کے علاوہ انہی کے جو یعنی کہ وہاں پہ اسطاف کام کر رہا ہے تو انہیں یہ کارٹس ہی مجھے دیئے گئے تھے کہ آپ نے یہ کارٹس ان کو پرنٹ کر کے دیں گے تو جب میں نے وہ وہاں پہ وہ ورکنگ دیکھی کیار یہ میں جب چیز کر سکتا ہوں تو اس چیز کو کیوں نہ میں اپنے طور پہ اویل کر کے وہ اپنی کلائنٹس کو اپنے طور پہ مارکیٹ کروں اور اپنی اس پروڈیکٹ کو اپنے کمپنی کی بیس پہ نہ آن کروں تو تب میرا وہ ذہن چینج ہوا پھر میں نے اپنے طور پہ اسٹیبلش کی کمپنی مختلف جگہوں پہ میں گیا جا کے میٹنگس کی میں نے اور ان سے جا کے میں نے بات کی تو انہوں نے جو میری پروڈیکٹ ہے وہ دیکھی اس میں یعنی کہ وہ ان کو اچھا لگا فرس تھی ہے کہ اچھا کالیٹی سٹینڈرڈ اور سیکنڈ آپ کا کمیٹمنٹ اگر بلفز کہ میں نے کسی کمپنی سے کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے تو میری فرس پرائیٹی یہی ہوتی ہے کہ جو میں نے اس کو ٹائم دیا ہے تو اسی پہ اس کی چاہے چیز وہ سو روپے کی ہو یا چاہے ہزاروں میں ہو لیکن میں نے کبھی اس پہ فیول پہ کمپرمائز یا ٹرانسپٹیشن پہ کمپرمائز نہیں کیا اگر میرا یعنی کہ ہنڈرڈ کا کارڈ میں دینے جا رہا ہوں تو من فپٹی کا میرا فیول سرف ہو رہا ہے لیکن اس پہ میرا فوکس نہیں ہوتا میرا مین کمیٹمنٹ پہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے بہت یعنی کرم کیا ہوا ہے اب آہستہ آہستہ امپروو بھی کر رہے ہیں کمپنیز ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں سے بھی کٹ آف ہو رہی ہیں ایک کمپنی ہے تو انہوں نے مجھے فرس ٹائم میٹنگ کے لیے پلایا تو جب میں گیا ہوں تو وہ جیسے آپ کو کوئی لائک نہ کر رہا ہو اور میں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس طرح کی فیلنگز کا مجھے احساس ہوا یار وہ نا اس میں ہیں لیکن جب وہ میں نے جا کے وہاں پہ بات کی اور اپنی پروڈیکٹ کو جس طرح میں نے بتایا اور جب ان کے ایٹ ای ٹائم میں نے وہ چیزیں ڈیلیور کی تو پھر وہ مجھے اپریشیئٹ کرنے لگے چارٹنگ میں میرے تین چار سال کے اندر صرف چار سے پانچ یا چھے کلائنٹ تھے جن کو کنٹینیوزنی میں سرکسیز دے رہا تھا لیکن دو ہزار دیرہ یا چودہ کے بعد جب میں نے ایک آئیڈنٹیٹی کارٹ سے ہٹ کے اور مختلف سوینئرز میں انوالف ہوا میں تو پھر میرے پاس اب حالہ کا شکر ہے کہ تقریباً 40-45 کلائنٹس ایسے ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں جب میں مختلف کمپنیز میں چاہتا تھا جوگ تھی لیے تو مجھے نا لوگ میری فیزیکلی کنڈیشن کو دیکھ کے مجھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے مجھے جوگ دینا چاہتے تھے تو وہ میری لیے بیڈ ایکسپیرینس تھا میں سوچتا تھا کہ میں کیوں پیرلائز ہوں میرے ذہن میں سوچ آتی تھی لیکن یہ خدا کرنا ہے اللہ کا عمل ہے کہ اگر بسطور آپ کو ایک ایک کمی آپ میں دی گئی ہے تو کوئی نے کوئی اس میں نہ ایمپرومنٹ بھی ہوگی پھر اس چیز کو میں نے اویل کیا بیسیکلی آپ کی جو عصت ہے وہ آپ کے کام سے وہ لوگ نا آپ کی جو فیزیبلیٹی فیزیکلی جو آپ کی اپیرنس ہے تو اس پہ نہ اتنا فوکس نہیں کرتے ہوتے اگر آپ پیرلائز نہیں ہوں تو وہ تب بھی آپ نے سٹاپ پہ اور سیگنس بھی دیکھا ہوگا لوگوں کو مانگتے ہوئے حالانکہ وہ فیزیکلی بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے اپنے کام کو مینج کر سکتے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں اس دیسپلیٹی کو لے کے تو وہ اگر وہ اپنے طور پر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن عمومن لوگ دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہمارا پیٹ بھرے گا تو جب وہ چیزیں میں اپنے پر فیل کرتا ہوں وہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا تو وہ اس لیے مجھے نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی حمد اور نہ وہ حوصلہ دیا کہ میں یہ ساری چیزیں ایزی لی مینج بھی کر رہا اور نہ ہر ایک کی کمیٹمنٹس پر پورا بھی اتر رہا ہوں تو ایک بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں پہ اچھے سے اچھا جو کام کرنے والا ہے اچھے سے اچھا جو جو پہ لگا ہوا ہے یا اچھے سے اچھا تعلیمی آفتہ جو اس وقت ایسی جگہ پہ نہیں گیا جہاں پہ نا آل لیڈی میں جان کے اپنی پروڈیکٹس بتا چکا ہوں بات کر چکا ہوں اللہ پاک سبب بنا رہے ہیں اور کنٹینیوز لی ورکنگ آئی رہی ہے کوئی نہ کوئی کام آئی جاتا ہے پارڈے کے حساب سے میرے کارمہ میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے کسی بے وطن کے در پہ میرا سر نہ چھل سکے گا میرا سر نہیں رہے گا مجھے اس کا غم نہیں ہے مجھے اس کا غم کی طرف مجھے اس کا غم ہائی سر 어咱 ملتے ہیں مجھے ایسا